بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پاکستان کرکٹ کے لیے ایک انتہائی گوڈ نیوز ہے وہ گوڈ نیوز یہ ہے کہ جہاں پاکستان میں ایشیا کپ ہونے جا رہا ہے کیونکہ بھارت نے ہائیبریڈ فارمولے کے تات ایشیا کپ کھیلنے کے لیے رضا مندی زہر کر دی ہے اب پاکستان میں ایشیا کپ کے چار سے پانچ میچز یا شاید چھے بھی ہو سکتے ہیں کھیلے جائیں گے اور باقی ٹورنمنٹ سری لنکا میں کھیلے جائے گا وہیں پر جو خوشخبری ہے کرکٹ شہکین کے لیے وہ یہ ہے کہ پاکستان ورڈ کپ سے پہلے ایک سریز یا ٹرائی نیشن سریز کھیلنے جا رہا ہے جو کہ پاکستان میں منکت کی جائے گی اس کے لیے پاکستان بورڈ نے پی سی بی نے اسٹریلیا نیوزی لینڈ ونگلیہ دیش اور جنوبی افریقہ کے بورڈ کے ساتھ رابطے شروع کر دی ہیں اور ان کو بقاعدہ طور پر افیشلی ای میل کی گئی ہیں جس میں پاکستان کا دورہ کرنے اور دو طرف آیا سے ملکی سری کھیلنے کی دعوت دی ہے پی سی بی کی جانب سے مذکورہ بورڈز کو جو ای میل بھیجی گئی ہیں ان میں کہا گیا ہے کہ یہ سریز مہمان ٹیموں کو ورڈ کپ سے قبل برسغیر کے موسم اور حالات سے ہم آہنگ ہونے موسم کو سمجھنے برسغیر کی کنڈیشن کو سمجھنے کا موقع فراہم کرے گی دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں ساتھ یہ گئ کے بڈن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو کرکٹ کی اپ ڈیٹس بروقت ملتی رہے جبکہ اس سریز کے لیے کی جانے والی کوششوں کا ذکر پاکستان قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ نے کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم میگا ایونٹ کے لیے پاکستان ٹیم کی تیاریوں کو یقینی بنانے کے لیے اضافی میچز کے حصول کی تیاری کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اس سریز کا اقاد اگاست میں ہونا ہے تو پاکستان ٹیم کو ایشیا کپ اور ورڈ کپ کی تیاریوں کے لیے یہ سریز کافی کار آمد رہے گی پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پی سی بی پچاس آورز کے میگا ایونٹ یعنی ورڈ کپ دوہزار تیس اور پاکستان کے لیے ایشیا کپ دوہزار تیس سے قبل کئی بورڈ سے رابطے کر رہا ہے تاکہ میچز کروایا جا سکے ان کا مزید کہنا تھا کہ چونکہ ایشیا کپ کے لیے پاکستان کا ہائیبریڈ مادل تسلیم کر لیا گیا ہے جس کے بعد کبھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان ٹیم ورڈ کپ کے لیے بھارت ضرور جائے گی